اللہ علیہ وسلم و سلام علیہ سیدنا محمد و علیہ آلہ و اصحابہ اجمعین اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ ہم نے حج تو کر لیا مگر معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے قبول کیا یا نہیں تو سچی ہے کہ حج مقبول وہی ہے جس سے زندگی کی لائن بدل جائے قبول ہونے کی حج کے قبول ہونے کی پہچان یہی ہے کہ جس سے زندگی کی لین بدل جائے ایندہ کے لئے گناہ سے بچنے کا احتمام ہو اور طاعت کی پبندی ہو جائے حج کے بعد جس شخص کی زندگی میں فشکوار انقلاب آ گیا تو معاملہ یہ کہ اللہ نے اس کا حج قبول کر لی اور اگر حج کے بعد بھی اس شخص کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو اس کا معاملہ مشکوک ہے اس کا معاملہ مشکوک ہے کہ وہ حج نہ جانے کس درجے کا ہوا ہے حج بھی ایک عظیم و شان عمل ہے لیکن اس کے لئے تجاری ہے اس کے لئے احتمام ہے اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کر کے جانا ہے پھر آدمی بڑی حج کر کے آتا ہے حج ایک بڑی عمل ہے سہوے حیثیت آدمی پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اور آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جس پہ حج فرض ہو اور پھر اس کی ادائیگی نہ کرے اور مر جائے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی پرواہ نہیں کہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے تو یہ بڑا عمل ہے اور اس کی قبولیت کی نشانی یہی ہے کہ آدمی کے زندگی میں خوشگوار تبدیلی آئے اب اس کے لئے زندگیوں میں نیکی آئے جائے گناہوں سے بچنے کا احتمام ہو تو یہ حج ہے البتہ حج سے فرائض اور حقوق اور عباد معاف نہیں ہوتا ایسا نہیں کہ حج کر لیا تو پچھلے سب کچھ معاف ہو گئے کسی کے زمین غصب کی ہوئی ہے کسی کا مال لیا ہوا ہے کسی کے حقوق ضائع کی ہوئی ہے تو حقوق اور عباد معاف نہیں ہوتا ہاں توبہ کرنے سے یہ ہوگا کہ جو ان حقوق کی عبائیگی میں تاخیر ہو گئی وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے لیکن وہ حقوق تو عدا کرنے ہوں گے یہ اللہ کے حق میں جو کتائیاں اور فرائض میں کتائی ہے وہ تو عدا کرنے ہوں گے یہ نہیں کہ سالوں کی زکاة نہیں عدا کی تو اب بھئی نہ نہ عدا کرنے ہوں گے ایسا نہیں کہ روزے سالوں کی نہیں رکھے دو اس کے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو رکھنے ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھی تو وہ اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں وہ تو پڑھنے پڑھیں گے ایسا نہیں کسی کا حق مارا ہے کسی کا مال لیا ہوا ہے کسی کے حقوق غصب کی ہوئی ہیں اور حج کر لیا تو اب سب وہ معاف ہوگا معاف کا مطلب یہ ہے کہ تاخیر اب کو ہو گئی تو وہ تو معافی ہوگی ادا تو کرنے ہوں گے ادائی گے تو کرنے ہوں گے حج سے فرائض اور حقوق العباد معاف نہیں ہوتے بلکہ جو شخص فرائض کے چھوڑنے اور حقوق العباد کے طرف کرنے کی توبہ نہ کرے اس کا حج ہی قبول نہیں حج تو سچی توبہ کرنے کا نام ہے اور حج تو زندگی کے بدلنے کا نام نہیں خانہ پوری کا نام تو حج نہیں ہے جو یہ حقوق مارے میں میں اس کو تائی پر توبہ ہی نہ کرے تو وہ تو حج کیسا ہے حج تو میں اس لیے کرنے جا رہا کہ اللہ کے چوکٹ پہ جا کے دربار پہ جا کے دل و جان سے سچی معافی کرنے جا رہا ہوں اللہ تعالی کو منانے جا رہا ہوں تو اگر حقوق فرائض کے چھوڑنے اور حقوق و عباد کے ضائع کرنے کی توبہ نہ کرے تو اس کا تو حج قبول ہی نہیں ہوتا ایسے شخص دنیا میں حاجی ہے مگر اللہ تعالی کیاں حاجی نہیں ہے لوگ اسے حاجی کہتے ہیں لیکن اللہ تعالی کیاں وہ حاجی نہیں ہے بلکہ حاجی کیا وہ تو پاجی ہے وہ تو فاسق ہے حاجی نہیں تو پاجی ہے وہ تو فاسق ہے حاج تو سچی توبہ کرنے کا نام ہے اور آدمی اس کے لئے پھر تیاری کر کے جاتا ہے اس کے لئے تیاری کر کے جاتا ہے اور پھر یہی حج اس کی زندگی بدل دیتا ہے یہی حج اس کی زندگی بدل دیتا ہے یہ پہلے کیسا نہیں رہتا اس کی زندگی بدل جاتا ہے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایسا حج نصیب ہو حج کی ایسی تیاری ہو حج کی ایسی تربیت ہو حج کا ایسا احتمام ہو پہلے لوگ حج پہ جایا کرتے تھے تو لوگوں سے کوئی کسی کے معاملے میں کوئی کتائی ہو جاتی اور یاد نہ ہوتا تو ان کے پاس جا جا کر کہا کرنی ہے اللہ کے لئے مجھے معاف کر دو کوئی کمی پیشی ہو گئی ہوگی کوئی کہا سنا ہوگا اللہ کے لئے معاف کر دو اور اب تو موبائل ہیں آدمی ہر ایک کی طرف میسیج کر سکتا ہے جب آدمی ساتھ رہتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے لین دین کرتا ہے تو کوئی یاد نہیں بھی ہوتا اور کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے تو آدمی معافیہ مانگ کے جا کرتا تھا اور یہ ذہنیت ہوا کرتی تھی کہ بھئی بندے معاف نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں سے کیسے معافی ہوگی اپنے معاملات صاف کر کے جا کرتا ہے اپنے معاملات صاف کر کے جا کرتا ہے کہ بھئی معافی کرنے جا رہا ہوں اور اس توبہ کا یہ حق ہے کہ بندوں کے حقوق کا معاملہ بھی صحیح ہو جائے احتمام ہوتا تھا احتمام ہوتا تھا تو یہ چیز اس کی زندگی کو بدل دیا کرتی تھی بعض منحضرات اپنی بھی بھائی اور احباب وغیرہ کو نراز کر کے یا اپنے والدین یا دیگر محرم کے ساتھ اور یا صرف بعض خواتین اپنے شور وغیرہ کو نراز کر کے اپنے والدین اور محرم کے ساتھ بغیر معافی تلافی کی حج مبرور اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت کی حصول اور فریضی کے ادائے کے لیے حرمین تشریف لے جا رہے ہیں کیا اس طرح نرازگی اور معافی اور تلافی کے بغیر حج صحیح ہو؟ بالکل نہیں معافی تلافی ہو دل صاف ہو اللہ کے لیے سب کو معاف کر دے اور جن کے معاملے میں کتائی ہے ان سے معافی طلب کرے ہاں سامنے والا اگر نہیں معاف کر رہا تو وہ زیادتی کر رہا لیکن یہ دل و جان سے معافی مانگا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام متعلقین کے حقوق واجبہ ادا کرے اور سب سے معافی تلافی کرے کیونکہ لمبا سفر ہے واپسی کا پتہ کوئی نہیں پہلے دمانے میں تو لوگ تین تین چار چار مہینے کا سفر کیا کرتے تھے پھر جب بیت اللہ پہنچتے تھے بعد لوگ چھے چھے سال سفر کرتے تھے چھے چھے مہینے سفر کیا کرتے تھے اور پھر جا کے بیت اللہ پہنچا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ ہماری شریعت میں جیسی چھوٹی عید ختم ہوتی ہے تو حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے یعنی آدمی احرام باندھ سکتا تھے لوگ ڈھائی مہینے پہلے احرام باندھ لیا کرتے تھے دو مہینے پہلے احرام باندھ لیا کرتے تھے اور پھر ان کا سفر شروع ہو جا جاتا تھا رمضان کے فوراں بعد حج کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا شوال زی قیدہ اس میں لوگ احرام باندھ لیا کرتے تھے یکم شوال سے احرام باندھ لیا کرتے تھے لمبے سفر ہوا کرتے تھے احرام کی پبندیاں شروع ہو جایا کرتے تھے احرام کے کپڑے خراب ہو جاتے تھے بدل لیا کرتے تھے لیکن پبندیاں رہتی تھے اور سبحان اللہ ایک مشکت کا سفر مجاہدے کا سفر تو وہ سفر بہت بڑیا ہوا کرتا تھا بعض تو ایسے ہوتے تھے کہ جہاں پڑاؤں ڈالتے تھے شکرانے کے دو نفل پڑتے تھے جہاں بیٹھتے تھے دو رکعہ شکرانے کے نفل پڑتے تھے تو وہ پاؤں کے پل جل کے بیت اللہ نہیں سر کے پل بیت اللہ جائے کرتے تھے شکرانے کے نفل پڑتے ہو جاتے تھے اللہ تعالی حفاظت فرمائے اب تو سغولتے ہو گئی ہیں ابھی یہاں ہیں چند گھنٹوں میں وہاں پہنچ جاتے ہیں لیکن انہی خیالات کے ساتھ جو یہاں تھے انہی خیالات کے ساتھ وہاں رہتے ہیں غفلت کے ایک محول ہے اللہ حفاظت فرمائے جیسے جاتے ہیں ویسے واپس آ جاتے ہیں تو بڑی تیاری ہوتی تھی احتمام ہوتا تھا حج بہت بڑی عبادت ہے جسمانی عبادت بھی ہے مالی عبادت بھی ہے نماز بدنی عبادت بھی ہے زکاة مالی عبادت بھی ہے حج مالی عبادت بھی ہے جسمانی عبادت بھی ہے مشقت بھی ہے اتنی بڑی اتنی سہولیات ہو گئی ہمار لیکن حج میں اب بھی مشقت ہے بلکہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتا ہے میری امت کی عورتوں کا جہاد حج میلوں چلنا پڑتا ہے حج اگر صحیح ہو تو اب بھی میلوں چلنا پڑتا ہے کیونکہ بعض جگہ ایسی حج میں آتی ہیں نہ بس چلتا ہے نہ بس چلتی ہے بس بھی نہیں چلتا رک گئی گاڑی بیچ میں پھنس گئی بس بھی نہیں چلتا اور بس بھی نہیں چلتی گھنٹوں کھڑی ہوئی ہیں وہاں چالیس لاکھ والا بھی وہیں کھڑا ہوا ہے اور پندرہ لاکھ جو حج کر رہا ہے وہ بھی وہیں کھڑا ہوا ہے دونوں کا بس نہیں چلتا یہ ہوتا ہے لیکن اس پر عجر کیا ہے عجر بھی بہت ہے تو بدنی عبادت بھی ہے مالی عبادت بھی ہے لیکن تربیت کے ساتھ جائے شوق کے ساتھ جائے وہاں کے فضائل کے استحزار کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ جائے ہمارے ہاں حج کی تیاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہوتل کونسی ہے رہش کیسی ہوگی پاسپورٹ کیسا ہے پاسپورٹ ہو گیا نیا بنا دیا احرام اچھے لے لیے مکہ مدینہ منورہ کا جو گاڑی کا سفر ہوگا وہ کیسے ہوگا ہم سمجھتے ہیں حج کی تیاری اس کا نام ہے حج تو روحانی طور پر تیاری کا نام ہے وہ کیفیات بنانا وہ صفات لے کے جانا وہ ذوق شوق لے کے جانا ورنہ یقین جانے ذوق شوق نہ ہو تو جیسے یہاں مسجدوں میں آنے کا مزاج نہیں ہوتا وہاں حرم میں جانے کا مزاج نہیں ہوتا باہر باہری کام پورا ہو جاتا ہوتل بھی سب وہاں ہو رہا ہوتا ہے حدہ کے اندر گنجائش بھی ہے لیکن یہ باہری بیٹھا ہوا مزاج جو نہیں بنا طبیعت جو مائل نہیں ہے نیکیوں کے طرف ذوق شوق جو نہیں ہے پیسہ بھی لگایا مشقت بھی اٹھائی اس کی برکات بھی نہیں پایا تو حج بڑیہ عبادت ہے حج بڑیہ عبادت ہے اور حج میں اصل تیاری ہے تربیت ہے وہ کیفیات اور ذوق شوق لے کے جانا ہے اور سچی ندامت کے آنسو اور توبہ کا جذبہ لے کے جانا ہے پھر یہ حج بہت کچھ دیتا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ و لکا الحمد کلو و لکا شکر کلو اللہ و لکا الحمد کلو و لکا شکر کلو